دارہ ڈیسٹ سانے خدا پاکستان کے لئے اس طرح سوالچتو محمد حفیث کی اگر بات کر رہے تو حفیث ایک بڑی تیم کے سامنے آج سنسری سکور کی کیا کہیں گے دیفنیلی بہت مشکل ٹائم تھا جیسے پاکستان پہلی لیگ میں 244 رنز بنا کے آؤٹ ہو گئے تھے پھر انگلنڈ نے کہنا ہمیں 310 رنز بنائے انگلنڈ اور زیادہ آؤٹ رنز بنا سا رکھتا تھا لیکن شیئر مالک کی بڑی اچھی بولنگ چار وکٹئے ہیں اس نے بڑے کچھ ٹائم پہ لئی ہیں پہ اگر 120-30 یا 1.5 سو ہو جاتا ہو پر پاکستان کے لئے مشکل ہو جانا تھا اچھا یہ بھی بتائیں کہ اس مشکل وقت میں جیسے کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے یہ اچیویمنٹ حاصل کی ہے اس کو برقرار رکھنے کے لئے کیا کرنا ہوگا دیکھیں جی بڑے کچھ مشکل ٹائم تھا کہ جیسے پاکستان نے یہ تیسر ٹیسٹ میچ میں واپس آئے ہیں میں کہتا ہم آفیز کی آسٹاننگ بیٹنگ ہے پہلی ننگ میں ہم اسپا کی بیٹنگ ہے تو دوسری ننگ میں بہت مشکل ٹائم تھا ہفیز کے لئے پوری ٹیم کے لئے کہ اپنے پھر سیکنڈنگ میں مشکل بھی ہوتا ہے پھر اتنا بے گھو رہا ہو تو میں کہتا ہوں کہ بیٹنگ جو کی ہے حفیز نے اپنی لائف میں بیٹنگ جو فور لائف اس کی رہے گی ہم لوگ بھی رہیں گے سوچیں گے تو میں کہتا ہوں کہ امیزی بیٹنگ ہے بڑی اچھی پرپارمنس دی ہفیز نے تو یہی چیزیں ہیں کہ پریشر ٹائم پہ کون پرپارمنس کرتا ہے تو میرے کہا سے ہفیز پوزیٹیو کوئی گڑ کھٹا ہے تو میرے کہا سے بڑا اچھا سائن ہے پاکستان کے لئے اور ہفیز کے لئے اور جیسے یہ سیریز جیتے ہیں ہم لوگ مزبا کی کپتانی میرے خیال میں یہ وہ واقعی جب مزبا اپنی کپتانی کے عروض پر ہے کیا کہیں گے دیکھیں مزبا نے جیسے کپتانی کی میں کہتا ہوں پچھلے پانچ سال سے کہا رہا ہے کپتانی تو بڑی اچھی کپتانی کی ہے خود کی پرفارمنس بھی ہے جہاں کہیں میچز ہوئے اس میں بڑی اچھی پرفارمنس دی ہے خود نے بھی پہلے تو کپتان پرفارمنس دی رہتا ہے پھر ٹیم ٹیم نے تو دی یہ پرفارمنس لیکن یہ ہے کہ پانچ سال اس نے جیسے کپتانی کی ہے ٹیم کو لے کے چلا ٹیم بنائے گیا نمبر ٹو بنا نمبر ٹو پہ لے کے آیا تو میں کہتا ہوں بہت بڑی اچھی منٹ ہے جتنا کرائیٹ ٹیم مشکل ٹائم میں آگے مشکل ٹائم ہے علاقے جیسے اس نے پانچ سال پہلے مشکل ٹائم میں ٹیم کی کپتانی کی ہے تو آگے جو تین تور ہے وہ بھی کھیلے اس میں بھی جیت گیا ہے جو لوگ باتے کر رہے ہیں کہ مشکل ٹائم آیا تو وہ چھوڑ کے جا رہا ہے تو میرے خیال سے یہ چیزیں نہیں سوچ نہیں جائے یہ اسے کھیلنا جائے گی اچھا اب اگر ہم بات کریں ونڈے کی تو ونڈے میں ہماری رینکنگ بہت اچھی نہیں ہے اس کی لئے کیا کرنا ہوگا دیکھیں ونڈے میں جیسے ہم لوگ ٹیسٹ میچز جیت رہے ہیں ونڈے میں بھی ہم لوگ ایسا کھیلنا پڑے گا پوزیٹیو پرکٹ کھیلنی پڑے گی سب سے بڑی مثال آفیز کی تیکن انٹینگ سے ون پیپٹی رنز کی بیٹنگ جو ہوئی ہے اٹیکنگ کرکٹ کھیل رہے ہیں اپنی گیلی بڑے گی رہزر علی کفتان ہے اس سے پوری سپورٹ چاہیے بیٹنگ سے بولنگ سے تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی پوزیشن بہتر کرنے کے لئے ونڈے میں بہت سوری ہے لیکن جیسے ٹیسٹ میچز میں دنیا دہی رہی ہے ہماری ٹیم کو ونڈے میں بھی ہم لوگ ایسے ہی تھے آج سے کوئی تین چار سال پہلے پاہنٹ سال پہلے اسے پہلے کبھی اس نمبر پہ آئی تو میرے خواہ سے ہماری ٹیم میں اتنی اپلیٹی ہے ہم لوگ اپنے اپنی ریٹنگ بہتر کر سکے تو یہی ایک تائم ہے کہ جو آنے والے میچزیں سارے جیتے ہیں اور اچھی پرفارمنس پوزیف ریکرٹ سے کھے دیں گے اچھا اطفال یہاں پر ایک سوال یہ پوچھنا چاہوں گا آپ کا کہ میڈلیسٹ پہ کھرنا اور ویسٹ پہ جاکے کھرنا انینڈ میں اور آسٹیلیا میں اب آگے جو سیریز ہیں وہاں جانا ہوگا تو کیا فرق ہے یہ ٹیم وہاں پر بھی ایسے ہی پرفارمنس دے پائے گی یا اس میں کچھ تبدیلی کی ضرورت ہوگی دیکھیں ہم انٹرنیشنل پلیئر ہیں پروسیشنل پلیئر ہیں سارے ہم لوگ کو ہر سٹینشن ملے گی اب یہ تو نہیں ہم کیس رکھتے ہیں اچیسی کو صرف ہمارے مچیسی میں رکھتے ہیں بینجن پروسیشنل ہمیں ہر سٹینشن کچھ مشکل پیش آتی ہے مشکل ٹائم مشکل آتا ہاتھ ٹیم کے لئے ہوتا ہے جب انگلینڈ یہاں پہ مشکل بھی مشکل وہ کھیلنے آیا ہے وہ میں کتا ہوں دوزار بارہ سے زادہ پیتر کھیلنے ہیں اٹلیس 3-0 ترینہ ہوئے اس وقت ان کی تیم بھی بڑی تھی سوان تھا بولر سرے سارے تھے بیٹمن بڑے تھے کیون پیٹر سر تھا تو ساری بیٹنگ لائن تھی ان کے پاس لیکن اس اب جو آئے ہیں 2-0 ہوا ہے اس لئے ان کی بیٹنگ نے پرفارمنس دی یا بولنگ اگر ان کے پاس سوان ہوتا ہے اس وقتوں میں جیسے بریک وکٹے تھی تو میں کہتا ہاں پاکستان کو مشکل ٹائم دینا تھا لیکن ہماری بولنگ کو بیٹنگ کو کریٹ دینا چاہیے تو ایک چیز کے آ رہے تھا وہ جب بھی آتے ہیں ایسے چیز کے ہی آتے ہیں پاکستان کی کلاب دوزار پانچ میں بھی آئے آر کے گئے ہیں دوزار بارہ میں بھی آئے ہیں آر کے گئے ہیں دوزار پندرہ میں بھی آئے ہیں آر کے گئے ہیں یہ چیزیں نہیں سوچیں لیکن یہ ہے کہ ہماری ٹیم نے بڑی اچھی پرفارمنس دی ہے جس کی وقت سے ہم لوگ کھیلیں باہر جائیں گے تو دیفنیلی پلیئرز ویسی منت کرتے ہیں ریتا مائنسٹ کرتے ہیں کہ وہاں پہ کنڈیشن کیا ہم نے کہتے کھیلنا وہاں پہ بولنگ کیا اس حصاب سے پھر یہ پونٹیس برک آل کرواتے ہیں ہم لوگ خود کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں مرگز پروفیشنلیزم کی بلکل بہت شکریہ